ہر روز ہم وضاحت کے ساتھ اس سندھ حکومت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ درنہ سندھ حکومت کے مخالفت میں نہیں بیٹھی ہے یہ محس صرف اور صرف آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علی وزیر پر جتنے بھی کیسز ہیں ایف آئی آر ہیں وہ واپس لیے جائیں آمنے سامنے نہیں مگر سوشل میڈیا پر سندھ وزیرالہ کے لیگل ایڈوائزر کی طرف سے یہ ایک پیغام جاری کیا گیا تھا کہ یہ سندھ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بعد اس سٹیج پر کڑے ہو کر باسیت ایک ذمہ دار میں نے اس کو قانون پاکستان کے قانون کا وہ شک بتا دیا کہ اس شک کے تحت آپ ان ایف آئی آرز کو واپس لے سکتے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق پرسیکیوشن کے جتنے بھی وہ آ رہے ہیں وہ 492-492 کے بعد آتے ہیں 494-494 وہ شک ہیں جس کے مطابق پرسیکیوٹرز کو پبلک پرسیکیوٹرز جو سرکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو سبائی اکھومت کا ہوتا ہے وہ کسی بھی ایف آئی آر کو ویڈڑا کر سکتے ہیں واپس لے سکتے ہیں مگر پھر بھی کچھ حد تک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ سند اسیمبلی کے سامنے کیوں بیٹے ہیں یہ جی ایچ کیوں کے سامنے کیوں نہیں بیٹتے ہیں پھر آج میں نے ایک بار پھر ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہا کہ ہاں واقعی سبائی حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر واپس لے سکتے ہیں مگر اس بار میں نے صرف قانون نہیں بتایا ثبوت بھی وہاں پر ان کے جو نوٹفیکیشن تھے وہ وہاں پر دیئے کہ یہ ثبوت ہے کہ علی وزیر پر خڑ کمر میں جو دو ایف آئی آر تھے خیبر پشتنخواہ حکومت نے وہ کس طرح واپس لیے ہیں ہم نے بارہا کہا کہ واقعی ظلم اور جبر جی ایچ کیوں کرتی ہے واقعی اس سارے کیل کے پیچھے وہ بیٹے ہیں مگر ہم سیاسی لوگوں سے سیاسی جماعتوں سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ پختونوں کے ساتھ جبر اور ظلم کے پالیسیوں میں فوج کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ جمہور کا ساتھ دیں گے اسی امید پر ہم ہمارے توقعات باجوا سے نہیں تھے سندھ حکومت چونکہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہے پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اب میں ایک پوائنٹ کی طرف آتا ہوں ٹی ایل پی کے ایف آئی آر کس حکومت نے واپس لیے پنجاب حکومت نے خڑ کمر کے ایف آئی آر کس نے واپس لیے خیبر پشتنخواہ حکومت نے چلو مان لیتے ہیں چلو مان لیتے ہیں کہ انہوں نے فوج کے اشارے پر واپس لیے ہوں گے چلو مان لیتے ہیں کہ انہوں نے فوج کے اشارے پر واپس لیے ہوں گے وہاں پر حکومت کس کی ہے پیٹی ای کی ملک کے سارے سیاسی جماعتیں یہی کہتی ہے کہ پیٹی ای کو فوج لے کے آئی ہے اور وہ بات بھی فوج کی مانتی ہے تو میں ایک بات پوچھتا ہوں قانون ان اختیار تو سندھ حکومت کے پاس بھی ہے کہ وہ واپس لے سکتے ہیں چلو پیٹی ای نے تو فوج کے اشارے پر واپس لیے ہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی فوج کے اشارے کی انتظار میں ہو کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ واپس لے لو تو واپس لیں گے انہوں نے کہہ دیا کہ واپس نہ لو تو واپس نہیں لیں گے تو پھر میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ پھر سیاسی لوگ فوج کے بنائے گئے پارٹیوں اور جمہوری پارٹیوں میں فرق کیسے محسوس کریں گے کردار گفتار نہیں کردار میں بہت مشکل پڑ جائے گی عام عوام کے ذہنوں میں ہم اس لیے یہاں بیٹے ہیں ہم یہاں تانے دینے کے لیے نہیں بیٹے ہیں تو اکھوات ہے کہ چلو باقی تو لوگ جمہوری نہیں ہے یہ تو جمہوری پارٹی ہے اور جمہوری حکومت ہے کیوں نہ جمہوری حکومت ہے اپنے اختیار کا استعمال کر کے جمہور کی باتیں جمہور کی مطالبات حل کر دیں دوستو ہم آج بھی بارہ دن ہو چکے ہیں آج تک ہم مطالبہ کر رہے ہیں انتہائی پر امن طریقے سے انتہائی محضب لہجے میں کسی بھی طرح ہم اس چیز سے لا علم نہیں ہے کہ جی ایچ کیوں کو کون سا راستہ جاتا ہے مگر پہلے ہم سیاسی جماعتوں سے گزارش کر کے اپنی گزارش اور اپنی اپیل اور پشتونوں کی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں مگر ہم مجبور ہیں ہم مجبور ہو کر یہاں آئے ہیں تو آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت علی وزیر کے فائیار واپس لے کر ہمیں بھی ہمارے مطالبات بھی مان لے جمہوریت بھی اور جمہوریت پسندی بھی ثابت ہو جائے گی اور بکاول چیئرمن بلاو المحترم انہوں نے کہا کہ کچھ قوتیں نہیں چاہتے کہ خیبر پرستن خواہ اور سندھ کے لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے ہو آپ کے ہاتھ میں سندھ حکومت کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ وہ ان کو مو توڑ جواب دے ان افائیار کو واپس لے کر ملگرو ننہ ممچ